اسلام علیکم ملکم بیکٹو مار چینل کیسی ہیں آپ سب آج میں لے کیا ہوں آپ سب کے لئے ایک نئی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو بتایا جائے گا کہ یہ لیڈیز کپتے کی سٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے کافی بہنوں کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں لیڈیز کپتے کی کٹنگ کی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو کائنلی وہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کی سٹیچنگ سے پہلے آپ نے وہ کٹنگ سمجھ آ جانا بہت ضروری ہے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں میں نے ڈال دیا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ میں نے وی کولر نیک بنایا ہے اس کے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک آپ کو مل دے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ سب کو کٹنگ میں بتا چکی ہوں کٹنگ والی ویڈیو میں کہ ہم نے جو سلائی کا مارجن لیا تھا یہ بازو ہیں ہمارے سب سے پہلے ہم نے کراس بیک جو لیا گلا بنا لیا ٹھیک ہے اب بازو جو ہے آگے سے میں مہری کی سلائی لگا چکی ہوں مہری آپ اپنی ریڈی کرنے جیسے آپ نے پائپنگ لگانی ہے لیس لگانی جو بھی ہے اب آجاتے ہیں یہاں میں میں آپ لوگوں کو اگر کھول کے دکھاؤں کمیز کو یہاں بھی ہم نے کھول لینا ہے اس طرح سے اس کو ہم نے کھول لینا ہے اب جو ہمارے بازو ہے یہ دیکھیں اس کا یہ فولڈیٹ سائیڈ ہے یہ کھولی سائیڈ ہے اور میں نے یہاں پہ سلائی کا مارجن جتنا ہم نے رکھا تھا اتنا میں نے یہ فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں آئیرن سے میں نے پریس کر لیا اٹھٹی سائیڈ پہ اب اس کا جو میٹ ہوگا اس کو ہم شولڈر وال سلائی پہ رکھیں گے اس طرح کر کے اور باقی یہ جو ایکسٹر ہوگا اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اس طرح اسی کے اوپر سلائی آئے گی ابھی میں آپ سب کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں اس بازو کو بھی ہم نے کھول لیا جو بازو کا سینٹر ہوگا اس کو شولڈر وال سلائی کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور اتنا ہی ہم نے سلائی کا مارجن نیچے چھوڑنا جتنا ہم نے اوپر فولڈ کیا تقریبا دو سے تین پوائنٹ یہاں دا اس کو آپ پین اپ کر لیں میں ایسے ہی سلائی لگا کے دکھاؤں گی لیکن آپ جو ہے وہ اپنے آسانے کے لیے اس جگہ پہ پین اپ لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے اتنی ہی ہم نے فولڈنگ دیرنی ہے جتنے ہمارے سلائی کا مارجن ہم نے چھوڑا تھا یہ دیکھیں اس کی کچھ شیپ اس طرح سے آئے گی اور ہم نے جو سلائی لگانی ہے جو بات ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہم نے جو سلائی لگانی ہے یہ جو چیسٹ کا ہم نے نشان لگایا تھا یہاں تک ہم سلائی لگائیں گی اور یہ ہم یہاں پہ نشان بھی لگا لیں گی کہ ہمارے سلائی کہاں تک آنے چاہیے یہ چیسٹ والے نشان ہے اس کو میں یہاں تک نشان لگا لوں میں یہاں تک سلائی لگاؤ گی آپ چاہے تو یہاں سینٹر سے سلائی شروع کریں پہلے فرنٹ پہ لگا لیں پھر بیک پہ لگا لیں لیکن میں جو ہوں وہ ایک سائٹ سے سٹارٹ کروں گی فرنٹ سے سٹارٹ کروں گی یا بیک سے سٹارٹ کروں گی تو ایسے سلائی لگاتے ہوئے یہاں سے چیسٹ یہ کٹ لگا ہوا وہاں سے سٹارٹ کروں گی اور وہیں سے میں نےfromشان Ergeb circuit تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اس پر مشین پی یہ دیکھیں ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے جو بازو کا سینٹر ہے اس کو کروس بیک اس لائے پر رکھا ہے اور یہیں سے میں اس لائے لگانا سٹارٹ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ رہے اس طرح اور یہ دیکھیں میں نے اس لائے کا مارجن اتنا ہی لیا جتنا میں نے اوپر بازو کا فولڈ کیا تھا ہاف انچ تقریبا اور یہیں سے میں اس لائے لگانا سٹارٹ کروں گی اور آگے بھی ہم نے اتنا ہی اس لائے کا مارجن دینا ہے جتنا ہم نے شروع کر دیا تھا یہ اس طرح کنارے پہ بلکل سلائی آئے گی اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے آپ سب کے سمجھنے والی ہے سلائی کا مارجن ہم نے فولڈ کیا یہ دیکھیں اور ایسے ہی ہم نے بلکل سیدھی سلائی لگا دینی ہے کہاں تک لگانی ہے جیدر ہمارا یہ چیز پوائنٹ آ رہا ہے اس طرح یہاں سے سوئی اندر کرتے ہوئے ہم نے اسے ٹرن کر لینے یہ بہت ہی آسان طریقہ میں بتا رہی ہی میں آپ لوگوں کو اوپر رکھ کے لگانے والا اسی طرح یہ دیکھیں اب یہ ہمارا چیز پوائنٹ ہے یہاں تک میں سلائی لگاؤں گی بس یہاں سے ڈبل کروں گی اور یہاں سے بے نکال دیں اسی طرح آپ دوسری سیار پوائنٹ لگاؤں گی اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کپڑے میں بلکل جھول نہیں ہونا چاہیے بلکل برابر یہ دیکھیں کرتے ہوئے ہم نے یہاں سے بھی اتنا اسلائی کا مارجر کیا ہم نے اور یہ جو ہمارے چیز کا نشان ہے وہاں تک ہوئے تھا بلکل کورنر پر سوئی رکھتے ہوئے اور یہ ہمارے چیز کا نشان ہے یہاں تک میں اسلائی لگاؤں گی دبل سلائی اور یہاں سے سلائی بائی نکال دیں آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر آپ اسی میں کنٹراس جیسے آپ یہ میں سلائی کر رہی ہوں اس میں پنک آپ لے سکتے ہیں کائی بھی کنٹراس آپ جو بھی سلائی کر رہی ہیں اس کا کنٹراس لیں پٹی لیں ہافیں تک اسے فولڈ کریں اور یہ آپ یہاں پہ لگاؤں گا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی لیس بھی لگاؤں سکتے ہیں چھوٹے سے بہت ہی پیاری لگتی ہے اب میں اس کو ڈبل سلائی لگاؤں گی ساری میں ڈبل سلائی کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک بازو جو ہے وہ بلکل لگ چکا ہے ہمارا یہ اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی جو ہے میں اسی طرح دوسری سائیڈ پر بازو جو ہے لگا کے پھر آپ لگا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بازو جو ہے وہ دوسرا بھی میں نے لگا لیا ہے اس طرح کے شیپ آئے گی اب کیا کریں گے کہ ہم کمیز کو الٹا کرنے کے بعد یہ اندر سلائی لگائیں گے میں دکھاتی ہوں الٹا کرنے کے بعد کیسے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے الٹا کر لیا ہے کمیز کو اب یہ جو ہم نے یہاں پر اگر میں آپ لوں کو دکھا دوں یہ جو ہم نے یہاں تک سلائی لگائی تھی بازو کو جوئن کیا تھا چیز تک یہاں پہ پہلے ہم نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اس پہ نشان لگا کے اسی نشان سے ہم یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا چیسٹ والا اسی نشان سے ہم نیچے کمر تک سلائے لگائیں گے ایسی جتنا ہم نے یہاں پہ سلائے کا مارجن دیا ہے اسی طرح ہم سارا ہفت تک ہم اتنا ہی مارجن دیں گے برابر ہمارا مارجن ہونا چاہیے یہ اس طرح سے یہ اب امیدہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نشان جتنا ہم نے یہاں سے سلائے کا مارجن دینا ہے یہ جو ہم نے بازو کی سلائے لگائی تھی یہ والی تو یہ جہاں تک ہم نے لگائی تھی چیسٹ کے پوائنٹ تھا اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ سلائے لگانے سٹارٹ کرنی ابھی سلائے میں آپ کو نشان لگانا بتا رہیں سلائے لگانا یہاں سے ہم سٹارٹ نہیں کریں گے نشان پہلے ایسے لگائیں گے یہ جتنا ہمارا آگے ایکسٹا کپٹا تھا وہ ہم نے یہاں پہ چیسٹ والا یہاں پہ نشان لگایا اور جتنا ہی ہمارے پاس ایک ہم نے ایکسٹا مارجن رکھا تھا اتنا ہی ہمارا یہ ایک ایک انچ نیچے سے آنا چاہیے اب یہ ہم نے نشان لگا لیا لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ سلائے نہیں لگانے اب ہم بازو کی فٹنگ کا نشان لگائیں گے فٹنگ تو جیسا کہ آپ نے بتا چکی ہوں کہ فٹنگ اس کی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا نشان ہے چیسٹ والا اب یہاں سے ہم نے یہاں سے ہم نے بلکل سیدھا بازو کی مہری تک لے آنا ہے نشان یہاں سے ہم گلائی نہیں کریں گے مہری سے ہم سلائے لگانا سٹارٹ کریں گے بلکل سٹیٹ یہ جو ہم نے نشان لگایا چیسٹ والا پوائنٹ ہے یہاں تک لا کے مشین کی سوئی اندر کپڑے میں رکھتے ہوئے پاؤں اٹھا کے اس طرح ہم مول لیں گے ٹھیک ہے میں سلائے پہ جب لگاؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں اتنی ہے مہری کے سلائے لگا چکی ہوں میں نے کپڑا جیسے آپ لوگوں کو کمیس لائے کرتے ہوئے بولا تھا کہ کپڑا اوپر کرتے ہیں اندر کرتے ہیں اسی طرح میں یہ سلائے آپ لگاؤں گی یہ جو میں نے نشان لگایا یہ دیکھیں یہاں تک میں سلائے لگاؤں گی بلکت سیدھی یہ ہمارا چیسٹ والا کٹ آ چکا ہے یہاں پہ میں کیا کروں گی مشین کا پاؤں اٹھا کر سوئی اندر ہے کپڑے کے اور میں نے یہاں پہ بلکت سیدھی سلائے لگانا سٹارٹ کر دیمی بلکل ہپس کے جو ہم نے یہ کٹ لگایا ہوا تھا وہاں تک ہم سلائے لگا لیں گے اور یہاں سے ڈبل کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ہمارے سلائے آئی یہ بازو والی سالی سلائے ہے یہ سیدھی بلکل اور یہ ہمارے چیسٹ کا پوائنٹ آگیا کٹ چو لگاؤں بہتا ہے وہاں تک سلائے سیدھی آئی بازو کی آگے پھر مشین کا رکھ جو ہے وہ اس طرح کر دیا ہم نے ہپس والی سائٹ پہ تو یہ ہم نے سیدھی سلائے لگا لیا اسی طرح ہم نے دوسری سیدھ پہ سلائے لگاؤں گے سلائے لگاؤں گے معا یہاں سے دیکھیں میں نے گلائی نہیں کی دوبارہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے میں نے سلائے لگائی ہے ہم یہ دہ سمجھ آ چکی ہوگی اور یہ کٹ کا نشان برابر کرتے ہوئے ہپس والا بلکل سیدھی سلائے لگا گئی کٹ تک سلائے لگائی اور پھر وہ ہی ڈبل گا گئی اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس کی شیپ کیسی آتی ہے چھے اب یہ دیکھیں ہمارے میں نے سلائے لگانے کے بعد اسے پریس کر لیا یہ ہماری یہاں سے کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی یہ دیکھیں ہمارا کونہ نہیں بننا چاہیے یہاں سے گلائی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کونہ بھی نہیں بننا چاہیے اور یہ اس طرح سے شیپ آگئی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے مین چیز ہوتی ہے بازو جوائن کرنے کا طریقہ یہ بھی کافی بہنوں کی فرمائش میں میں نے جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن اس میں کوئی اتنا لوجک نہیں تھا لیکن جو بہنیں سیکھ رہی ہیں ان کے لئے یہ سیکھنا ضروری تھا اور دوسرے طریقے سے بھی سلائے لگا سکتے ہیں ہم لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے بلکل آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے اب جی اس کے میں نچے لگا چکی ہوں اس کے دامن میں ریڈی کر چکی ہوں اب میں نے اس کے جو ہے وہ سائیڈ سے جو چاک ہیں اس کو میں نے فولڈ کر لینا ہے آپ چاہے تو پائپن لگائیں جو مرضی کریں لیکن میں آپ سیمپل فولڈ کروں گی اور اس کے بعد ہمارا کرتا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بلکل کرتا لیڈیز کرتا ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کی شیپ اس طرح سے آئے گی بعض بہنوں کو کٹنگ کرتے ہوئے مسئلہ آ رہا تھا یہ دیکھیں اس کی شیپ اس طرح سے آئے گی بلکل سٹریٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے کمر سے تھوڑا سی فیٹنگ دینی ہے تو آپ ایک ایک انچ آدھا آدھا انچ جو ہے تھوڑا سا کام کریں گی اس کی فیٹنگ نہیں دی جاتی ٹھیک ہے اور یہ اس کے سلیوز سلیوز بھی دیکھیں بلکل سیدھے ہیں کوئی ان میں شیپ نہیں ہے اسی طرح یہ اس اور یہ اس کی بیک سائٹ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو سبید ہے آپ کو سمجھا چکی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 اس لائک کرتے ہیں یہ بھی کفی ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بار بار ہم یہ بولتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بھی خوب فری ہوتا ہے اسی میں ہماری حاصل آف سائی ہوتی ہے ہم آپ سب کے لئے اتنی محنت کرتی ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ کو کوئی میری مستیک نظر آئی ہے تو آپ کومنٹس میں لازمی بتایا کریں تاکہ میں اپنے اصلاح کر سکوں دنیا میں کوئی بھی انسان ریفیکٹ نہیں ہوتا تو رکھے گا آپ نے بہت سارا کیا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ